اسلام علیکم ایبریون دن ہمیں کلیٹ ایگر لیکن ہمیں انہیڈرز کلیٹ میڈیوم اینڈریٹ انڈیکیٹر اور جو ہم یوز کریں گے وہ ہوگا 36 گرام پر 1 لیٹر ڈیسٹیڈ وارٹر اگر آپ نے 500 ایمیل بنانا ہے تو آپ حاف لے لیں گے 18 گرام کلیٹ سٹینڈ فور سیسٹین لیکٹوز الیکٹرولائیڈ دیفیشنٹ ایگر یہ نون سیلیکٹیو ڈیفرینشیل میڈیوم جو کہ لیکٹوز اور نون لیکٹوز بیکٹیریا کے بیٹ میں ڈیفرینشیل کرتا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے فلاسک کے اندر اپنا جو ہے انہیڈرز یہی پاودر جو ہے یہ ڈال دیا ہے اور اس کو دیکھ لیں یہ 1 لیٹر ہے 1000 ایمیل کا فلاسک اور ایک 500 ایمیل کا ہے ایک میں ہم نے 1000 والے میں 36 گرام ڈالا ہے انہیڈرز پاودر کلیٹ والا اور ایک میں ہم نے 18 ڈال ہے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کو ہم بنانا سکھا رہے ہیں آپ ہاف کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اور فل 1 لیٹر میں بھی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈسٹل وارٹر اس کے اندر ہم ڈالیں گے یورین سپیسیمن ٹھیک ہے کلیٹ میڈیوم جو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں ڈسٹل وارٹر ڈال دیا ہے اس کو ہم ڈال کے پھر اس کو اوپر سے ہم سیل کر دیتے ہیں ابھی ہم اس کو فل کر رہے ہیں 1 لیٹر ہم نے جس میں 36 گرام ڈالا تھا اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے اسی طرح ہم ڈسٹل وارٹر ڈالیں گے اپنے 500 ایمل والے میں اور اس کو 500 مارک تک فل کر لیں گے یہ اب ہم نے اس کو کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اوپر سے پھر سیل کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم گوز پیس لیں گے اور اس کو اس طرح رول اپ کر کے اوپر سے جہاں سے انلٹ ہے وہاں پہ اس طرح فکس کر دیں گے تاکہ آپ کا کنٹیمنٹ نہ ہو اور باہر سے مطلب فلو نہ ہو سکے باہر آؤٹ ورٹ اس کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اسی طرح سے ہم اب نیکسٹ کریں گے اور اس کو بھی اسی سیم پروسیڈر سے کر دیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو میڈیم ہے انہائیڈرس پاودر ہے اس کے اندر پپٹون ہوتا ہے 4 گرام پر لیٹر اس کے بعد لیم کو پاودر میٹ یعنی کہ 3 گرام پر لیٹر ہوتا ہے ٹرپٹون 4 گرام پر لیٹر لیکٹوز 10 گرام پر لیٹر اور سیسٹین پوائنٹ 128 گرام پر لیٹر اور ایگر 15 گرام پر لیٹر اس کی پی ایچ ہوتی ہے 7.3 ایڈ 25 ڈگری سیلسیوس اب ہم نے اس کو وارٹر بات میں رکھ لیا ہے تاکہ یہ یونی فارملی مکس ہو جائے کچھ لوگ فلیم جو ہوتا ہے اس کو اوپر بھی فلاس کو کر کے تو اس کو مکس کر لیتے ہیں لیکن ایٹیس بیٹر کہ آپ اس کو وارٹر بات میں ایمرز کر کے اس کو مکس اپ کر لیے اس کی مکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تاکہ سارے کونسیچوئنٹس جو ہیں وہ پروپرلی ڈسٹل وارٹر میں مکس ہو جائے دہ انڈریٹ انڈیکیٹر جو اس میں یوز ہوا ہو ہے ہماری میڈیا میں وہ پنگ کلر کلونیز بناتے ہیں ٹھیک ہے انہیبیٹس جو الیکٹرولیٹ دیفیشنسی ہے جو اس میڈیا میں انہیبیٹس وارمیگ موتیلیٹی آف بیکٹیریا ٹھیک ہے دیکریز الیکٹرولیٹ سیسٹین پروموٹ فارمیشن آف سیسٹین دیپیندنٹ دوارف کلونیز بروموٹ آف مول is the indicator as i told you before بیکٹیریا دیپ کاربوکس لیٹ آف سیسٹین cause alkaline reaction and produce دیپ بلو کلونیز so now we will place it in out 121 ڈگری celsius پر 15 منٹ کلیے رکھیں اب یہ دیکھیں ہمارا میڈیم ریڈی ہے یہ آپ کو کلونیس نظر آ رہی ہیں